یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے ہواریوں نے مدد کی مسیح علیہ السلام کی اللہ اکبر ہم مدد کر رہے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتبا کرتے ہوئے خالق کائنات کی دیکھیں جی صاف اور سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انصار اللہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو جزوی اور مفاد پرست مسلمان نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو ایسے مسلمان چاہیے جو انصار اللہ ہونے کا شرف حاصل کریں اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ کوئی شخص اگر انفرادی طور پر بھی اگر نیکی کر رہا ہوتا ہے تو اس نیکی کو اس کے نیکی کے نفاظ کی وجہ سے اس کے اوپر جو رحمت اور برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وہ اصل میں اس کا مقصود ہوتی ہے اور اس کا استحقاق بھی اس وقت بنتا ہے جب یہ خالص اللہ کی اللہ کی رضا کے لئے اللہ کے دین کی اور اللہ کی جو حدود ہیں ان کو دنیا پر نافذ کرتا ہے اب یہ ہر شخص کا اپنا دائرہ اکار ہے اور اس دائرہ اکار کے مطابق اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کی حکام نافذ کرنے ہیں ایک عام شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ کرنی ہیں اپنے دائرہ کار کے مطابق جو حکمران ہیں ان کا دائرہ کار بڑا ہو جاتا ہے لہذا ان کو پورے ملک پر اور پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں وہ نافذ کرنی ہے اور جب جب وہ نافذ کریں گے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا استحقہ حاصل کریں گے جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سرزمین پر ایک حد نافذ کر دینا اللہ تعالیٰ کی ایک حد نافذ کر دینا اس سے اتنی برکت ہوتی ہے اس سرزمین کے اوپر جو چالیس دن کی بارش سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ کرتے جاتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخروی اور دنیوی دونوں طرح کی رحمتوں اور برکتوں کا استحقہ حاصل کرتے چلے جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کے اندر یہ فرمایا اگر لوگ ایمان اور تقوی کی روش پر زندگی گزار رہے ہوں تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیں لیکن ولیکن کذبو لوگ جھوٹے نکلتے ہیں لوگ خود اپنے دعوے کو جھٹلا دیتے ہیں اگر اور اسی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں فاختنا و دماء کانو اکسبون ان کے کرتوتوں کے سبب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو پکڑ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی شخص اگر اللہ کو انسار اللہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو جزوی مسلمان بھی نہیں چاہیے جو کمپلیٹ سبمیشن کے بغیر وہ کبھی تو اپنی مرضی کرتا ہے کبھی اللہ کی مرضی کرتا ہے کبھی وہ کسی کی مرضی کرتا ہے کبھی وقت کے فیرون کی مرضی کرتا ہے کبھی کسی باہر کے بندے کی مرضی کرتا ہے کبھی وہ اپنے دل کی من مرضی کرتا ہے ایسا مسلمان اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے اللہ تعالی کو انسار اللہ چاہیے اور انسار اللہ وہ ہوتے ہیں جو بغیر کسی مفاد کے بغیر کسی غرض کے بغیر کسی خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کر دے